بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بظاہر شاید لگتا ہو کہ یہ حکومت بڑی طاقتور ہے بڑی پور اعتماد ہے اور بڑے سکون سے یہ حکومت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے ان کی حالت بہت پتلی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ جالی حکومت ہے جالی منڈیٹ کے ساتھ ہے فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ بے ساکھیوں پر کھڑی ہے اگرچہ اپنے لوگ انہوں نے اداروں میں لگائے ہوئے ہیں اداروں کو انہوں نے جس طرح سے استعمال کیا ہے جہاں جہاں بھی ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے لوگ لگا کر نظام کو برباد کیا ہوا ہے اور اسی طرح سے چل رہے ہیں لیکن کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے ان کو اندازہ ہے اور ان کو بلکل پتا ہے ان کو سو فیصد اندازہ ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اور دن بدن ان کی غیر مقبولیت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اب یہ جن بے ساتھیوں کی تلاش میں ہیں اس میں مولانا فضل و احمان صاحب بھی ہیں کیونکہ ان کو اب آگے جو خطرات نظر آرہے ہیں قاضی فائیسہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے کیونکہ عوامی حکومت تو ہے نہیں یہ جانے ہی نہیں چاہتے عوام میں یہ سوچ کے ان کو خوف آتا ہے الیکشنز کا بھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کو یہ سوچ کے خوف آتا ہے کہ اگر جتنے اداروں میں ہم نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اگر کوئی بھی در سے ادھر ہوا تو ہمارا کیا بنے گا چاہے الیکشن کمیشن ہے چاہے کوئی اور ادارہ ہے ہر طرف سے ان کو ایک خوف ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ان کو ووٹ نہیں ملے ہوئے ورنہ عوامی حکومتوں کہندی چیک ہے کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے زیادہ زیادہ کیا ہوگا عوام میں جائیں گے دوبارہ ووٹ لے کر آ جائیں گے لیکن یہ تو آئے ہیں فارم 47 سے اب فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے بڑی خبر ہے رات گئے اور دیر تک دیر تک رات گئے ملاقات ہوئی ہے محمد علی درانی کے ساتھ اور اس میں فضل الرحمن صاحب نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں تو اپوزیشن کے ساتھ ہی رہوں گا کیونکہ اس حکومت کا کسی بھی طرح سے ساتھ دنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے غیز و غزب کو دعوت دینا اگر ہم اس حکومت کا ساتھ دیں گے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے فضل الرحمن صاحب کو اندازہ ہے ہم کسی طرح اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے بقول فضل الرحمن صاحب کے اس ملاقات میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جالی حکومت ہے ہمیں اندازہ ہے ہمیں پتہ ہے یہ کوئی ووٹ کے ساتھ آئی نہیں ہے یہ جو آئینی پیکج لارہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے اور وہ صرف اپنی ذات کے لیے لارہے ہیں اس میں بھی ہم ساتھ نہیں دیں گے جب ملاقات ہوئی تھی عاصر علی زرداری کی پھر اس کے بعد شہباز شریف سب کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کو منانے کے لیے کہ کسی طرح سے مان جائیں مان جائیں اس کے بعد یہ خبریں بھی آئیں اور فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کے ذرائع سے بھی آئیں کہ بلوچستان میں بھی ان کو کہا گیا ہے آپ کو شامل کرتے ہیں چار وزیر بھی آپ کے لگا دیتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ان کو گورنرشپ کی بھی آفر ہو رہی ہے فیصل وارڈا کے بقول آپ گانے لگانے لگ جائیں مولانا آ رہے ہیں اس طرح سے وہ اشارے دے رہے ہیں تو باتیں بہت سی ہو رہی ہیں لیکن اس وقت اس ناکام اس پاکستان کی تاریخ کی بترین حکومت کا ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ عوام میں آپ کی جڑے ختم ہو جائیں گے فضل الرحمن صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ پھر آپ بھی بے ساتھ کیوں کے ساتھ ہوں گے جس طرح یہ حکومت ہے اب نون لیگ کم از کم اگلے دو الیکشنز میں تو آپ کو نہیں نظر آتی دوبارہ اٹھتی ہوئی تو جتنا یہ ہو سکے کہ الیکشن ڈیلے کریں گے یہ اس طرح کی قدامات کریں گے کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے نظام تلفٹ ہو جائے الیکشنز نہ ہوں کسی طرح نہ ہوں اب بھی جو الیکشنز ہونے ہیں ابھی رحیم یار خان میں الیکشنز ہیں وہاں دفعیک سو چوالی سیسی لے لگائی گئی ہے کہ جناب کو اس لئے کی نوائش نہیں ہوگی نہیں وہ ہوگا تو اس کی آڑ میں دبا سکیں گے اپوزیشن کو اور ایک ایک الیکشنز ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر ان کو چیف الیکشن کمیشنل کی ضرورت ہے سکندر سلطان راجہ کی پھر ان کو ضرورت ہے کہ ساری مشینری حکومتی مشینری سارے ادارے ان کا ساتھ دیں کیونکہ یہ کسی اور طرح جیتی نہیں سکتے تو فضل الرحمن صاحب سمجھنے ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے انہوں نے تو اپنی سیاست تباہ کر لی ہے تو وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے اب انہوں نے تو صاف انکار کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ بلاول کی تقریب بھی سن لیں اور اس میں جو وہ شکوے کر رہے ہیں شکایات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ہماری باری کا لکوا سکتی ہے ایوان کا تقدس تو کوئی چیز ہے اس پر بڑا شور ماچ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا کیونکہ اس پیشل مندگی تو ہوئی ہے کہ لائٹیں کس نے بجائیں کس نے دروازہ کھولا کس نے آنے دیا یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ اس طرح سے بات تو کریں گے ہونا اس پر کچھ خاص نہیں ہے یہ ضرور ہو گیا کہ کچھ افسروں کو مطل کر دیا کچھ سے جواب طلب کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا لیکن اصل حقیقت آپ بے فکر ہو جائیں کبھی سامنے نہیں آئے گی یہ کہہ نہیں سکتے بھئی یہ اسی طرح کی ہرکتوں کی وجہ سے ہی تو حکومت میں ہیں انہی گیمز کی وجہ سے تو حکومت میں ہیں تو یہ وہ کھیل کیوں بگاڑیں گے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے جلاس کا بائیک آٹ کر دیا ہے اعلان کر دیا ہے کہ قومی اسمبلی کے جلاس میں ہم تب تک نہیں آئیں گے جب تک کوئی واقعی کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوتی جس طرح سے رات گئے لائٹیں بند کر کے اندر سے آ کر پارلیمنٹ کے اندر سے آ کر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پارلیمنٹ نے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس پر اگر کوئی ٹھوس پدب نہیں اٹھایا جاتا تو علامتی طور پر دس کے لگ بگ ہمارے لوگ اسمبلی میں آیا کریں گے باقی نہیں آئیں اب اس پر حکومت تو میرا خیال ہے خوشی ہوگی ان کو کیا ضرورت ہے وہ تو کہیں گے اچھا نہ ہی آئیں ٹھیک ہے کیونکہ آتے بھی ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے ٹائم دینا پڑتا ہے تقریروں کے لیے اگرچہ ان کی تقریریں کم دکھائی جاتی ہیں کٹ نہیں کی جاتی ہیں تو حکومت کہے گی چلو ہم نے ویسے بھی تو بلوز ہی کرنا ہوتا ہے سب کچھ تو کرتے جائیں کرتے جائیں ان کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو یہ نہیں ہے ایک اچھا اپوزیشن کی بھی آواز آئے گی تو شاید کچھ ہم بہتر کر سکیں یا نظر آئے کہ یہاں پر جمہوریت ہے اپوزیشن بھی ہے کچھ بھی ہے نہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہو ہی نہ طریقہ انصاف کو کسی طرح سے آپ بین نہیں کر دیں ان کی خواہشتی پابندی لگا دیں ان کی بڑی خواہشتی پابندی لگا دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ پوری طرح سے مینج نہیں ہے قاضی فائی صاحب اس حکومت کو پورا بھروسہ ہے تب ہی تو یہ ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے الٹے لٹکنے کو تیار ہیں اور اس کے لیے بھی فضل ایمان صاحب کی ضرورت ہے اسی لیے تو سب کچھ دینے کو تیار ہیں لیکن فضل ایمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ برباد ہو جائیں گے ہم اگرچہ ہماری اطلاعات یہ ہیں ذرائع سے کہ فضل ایمان صاحب کے اپنے لوگ چاہتے ہیں کہ بات کی بات میں دیکھی جائے گی ان کا بھی تو نظام چل رہا ہے جس طرح یہ حکومت میں آئے ہیں آگے پھر ہم ان کے ساتھ جڑ کر ہم بھی آ جائیں گے لیکن فضل ایمان صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں حالات کچھ اور طرح کے ہیں وہاں یہ سب نہیں چل سکے گا اس طرح اور ان کا ووڈ بینک تو انہی علاقوں میں ہے تو کیا کریں گے ابھی آپ خیبر پختونخواہ میں حالات تو دیکھئے کہ پولیس نے کام چھوڑ دیا ہے اور وہ دھرنا دے رہے ہیں تیسرا دن ہے اور مزید پولیس احلکار مزید علاقوں کی پولیس ان کے ساتھ چامل ہو رہی ہے لکی مروت پولیس کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے اور تاجہ زئی اڈے پر پولیس جوانوں کی ڈی آئی جی بنو ڈی پیو بنو ڈی سی لکی مروت ڈی پیو لکی مروت سے مذاکرات یہاں پر ناکام ہوئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بنو ڈانک اور ڈی آئی خان پولیس کا احتجاج بھی ہے اور یعنی وہ بھی شرکت کر رہے ہیں اس احتجاج میں تو یہ تو اب احتجاج دوسرے علاقوں تک پھیل رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے سیکیورٹی اپنی خود کرنی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فری ہنٹ دیا جائے اور ہم علاقے میں عملے ہیں کہ ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کو کچھ پولیسیز پر بڑے سشدید اختلافات ہیں وفاقی حکومت سے اس پر یہ لوگ احتجاج کریں اور دیگر پولیس کے لوگ یا جوان اور دیگر زلوں کی پولیس بھی ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو رہی ہے اعلان کر رہی ہے تو یہ تو چیز پھیلتی چلے جا رہی ہے تو یہ تو حالات ہیں خیبر پختونخواہ میں پھر آپ تقریریں سن لیں جو ہو رہی ہیں اس وقت اسمبلی میں وہ کس قدر خطرناک تقریریں ہیں آج بھی ہوئی ہیں تو وہاں پر موڈ جو ہے بڑا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے حکومت کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی یہ بڑی خطرناک صورتحال بنتی چلے جاری ہے خیبر پختونخواہ میں اچھی خبریں مہاں سے نہیں آ رہی ہیں یہ بھی خبر ہے کہ علی من گنڈا پور سرکاری حکام سے ملاقات کے بعد منظر سے پھر غائب ہیں اور اسمبلی جلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے یہ بھی ایک خبر سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے ڈیمز فنڈ کی رقم مانگ لی ہے اور کہا جارہے جی بیس ارب روپیہ ہے جو سپریم کورٹ کے پاس ہے سٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ کھولا گیا تھا بابڈا کہہ رہا ہے حکومت کہہ رہی وفاق حکومت کی یہ بیس ارب روپیہ ہمارے حوالے کر دیا جائے اب قاضی پھائیس صاحب جب تک چیپ جسٹس ہیں تو امید ہے ان کو کہ یہ رقم ان کو مل سکتی ہے بارل اس پر آگے ابھی تاریخ آگئی ہے تو اس لئے تین ہفتے بعد اب مزید یہ کیس دیکھا جائے گا رہیمیار خان میں پرامل انتخابات کی نقاط کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اسلحہ پر چلنے پر پابندی ہے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور یہ جمعہ تک ہے کیونکہ بارہ تاریخ کو بارہ ستمبر کو الیکشنز ہو رہے ہیں رہیمیار خان میں اور تیرہ تک اس پر پابندی کو برقرار رکھا جائے گا اب یہاں پر کسی طرح سے الیکشنز نہیں ہو سکتے نیٹ بند کرو ہر چیز بند کرو دفعہ 44 لگاؤ الیکشنز ہو یا طریقہ انصاف میں کچھ کرنا ہو تو دفعہ 44 کا تو مطلب ہی اب یہ ہو گیا ہے جہاں طریقہ انصاف کا نام آئے ساتھ دفعہ 44 یہ تو قانون میں میرا خیال ہے تبدیلی کروا دینی چاہیے اور بہت بڑی اور اہم خبر جو میں بھول رہا تھا اچھا ہوا اس لئے نوٹس میں مجھے نظر آگئی سندھ ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے اسحاق ڈار کی بطور نائب وزرعظم تقرری کے خلاف درخواست فوری سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے اب اس میں ہوا یہ ہے کہ چونکہ اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزرعظم بنایا گیا ہے اور انہوں نے بڑی سفارشوں کے ساتھ یہ عددہ لیا ہے وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے وزیر خارجہ بنائے گئے ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے برطانیہ کے دورہ کیا وہاں بھی آئی ایم ایف کے خلاف بولتے رہے اور اب ان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست گئی ہے کہ نائب وزرعظم کا تو کوئی عہدہ ہی آئین میں نہیں ہے لکھا ہوا ہے آئین میں کہ جی وزرعظم ہوگا کابینہ ہوگی اس کو ہیڈ کر رہا ہوگا نائب وزرعظم کا کہیں نہیں لکھا ہوا تو یہ کس طرح نائب وزرعظم بن گئے ہیں اور مرضی سے چلے گا کل کو پتہ نہیں کوئی نائب صدر بنا دیں کوئی سینئر نائب وزرعظم بنا دیں اس طرح کے عہدہ تخلیق کرتے چلے جائیں موجوں کے لیے مزوں کے لیے تو کیا ایسا ممکن ہے اس پر جناب یہ درخواست سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے فوری طور پر اور اس میں فریقین سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا گیا ہے یہ جناب اب سندھ ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے اور یہ درخواست چیف جسس سندھ ہائی کورٹ محمد شفی صدقی نے اس درخواست کی سماعت کی ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ بھی ہوا ہے کہ تارک محمد جنگری کے خلاف جو ڈگری والا معاملہ چلایا جا رہا تھا اس پر سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ سپریم جیوڈیشل کانسل کے راوہ کہیں اس طرح کی انکوائری بغیرہ نہیں کر سکتے تو وہ کراچی میں سنڈیکیٹ جامعہ کراچی کا سنڈیکیٹ بھی رک گیا اور ایف اے ای کا روائی بھی رک گئی ہے تاکہ پیمرہ کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ تارک محمد جنگری کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو رکوائیں تو یہ اب سندھ ہائی کورٹ سے بھی جناب وہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ سے ہو رہی تھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ